اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو اسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت اکتالیس سے ہو رہا ہے تری نائن اوور پور ون میں نے پچھلے درس کے آخر میں اشارتاً یہ کہا تھا کہ اسی سورت کی سنتیسویں آیت میں جو کہا گیا ہے اس کے متعلق عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے آیت وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُدِلْ عَلَيْهِ صَلَّهُ بِحَزِيزِ انتقام اس سے پہلے بلکہ وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَادٍ وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُدِلْ اور میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر خطبے میں اس کو دھورایا جاتا ہے وہ خطبہ جمع میں ہی نہیں بلکہ وہ عید کا ہو حتیٰ کہ وہ نکاح تک کا بھی کیوں نہ ہو یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے ماذا اللہ خدا گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لاسکتا یعنی خدا گمراہ بھی کرتا ہے ذرا سوچئے اس چیز کو اور پھر اس کو اس تواتر و تسلسل و تقرار و اسرار سے دھورایا جاتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے اور یہ ہمارے ہم دھورایا چڑے جاتا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے لیے مجھے کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں چاری آیتوں کے بعد چالیسویں یہ اکتالیسویں آیت جس سے آج درس قرآن شروع ہو رہا ہے اس میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلْنَّاسِ بِالْحَقِّ ہم نے لو انسانی کے لیے یہ ذابطہ حدایت حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے فَمَنِ اَحْتَدَا فَلَنَقْسِهِ وَمَنْ ذُوَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّوا عَلَيْهَا اب یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہیں جس کا جی چاہے ہدایت اختیار کر لے جس کا جی چاہے غلط راستے پہ چلا جائے زلالت ہو اختیار کر لے جو ہدایت صحیح راستے پہ چلے گا ہدایت اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو پہنچے گا جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا یعنی یہ تینی آیتوں کے بعد یہ ہے فَمَنِ اَتَدَا وَمَانْدَ اللَّهِ کہ جو راہ راستے پہ ہم نے تو کتاب نازل کر دی ہے اور انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنا دی ہے اس کتاب کی روح سے جس کا جی چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے اور اس پہ چل نکلے جس کا جی چاہے اسے چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لے یہ اس کی اختیار کی بات ہے بتا یہ ضروری ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا جو غلط راستہ اختیار کرے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا تو جہاں یہ تعلیم ہو اور یہی تعلیم سارے قرآن کی تعلیم ہے قانونِ مطافاتِ عمل کہ جس قسم کا کوئی کام کرے گا اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا اور بنیادی چیز یہ کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ منزلِ مقصود پہ پہن جائے گا جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ اس منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا سارے قرآن کی بنیاد اس بنیاد اصول پر ہے مقافاتِ عمل جسے کہتے ہیں اب یہ چیز اس کے بعد کے صاحب جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی صحیح راستے پہ لائی نہیں سکتا وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ آگے پھر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا انہیں اس کو جنت میں لائے جائے گا یہ کس جرم کی بنا پر کہ جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم گمراہ کریں اسے کوئی راہ راستے پہ لائی نہیں سکتا اور پھر جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے ارے خود ہی تو گمراہ کر رہے ہیں ماذا اللہ اور خود ہی اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں عزیزانِ من آپ سوچ رہے ہیں کبھی کبھی تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ شخص سیٹھا ہوا ان کے ہر عقیدے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کیا تیریں کر رہے ہیں ہزار برس سے متواتر یہ چلا آ رہا ہے امبار لگے ہوئے ہیں کتابوں کے اس مسئلے کے اوپر کہ خدا گمراہ کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کھڑے ہوکے سوچتا ہی نہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں کس کے متعلق کیا رہے ہیں اور ساری قرآنِ کریم کی تعلیم کے خلاف کہتے چلے جا رہے ہیں بنیادی اکھڑ رہی ہے انسان کے حسنِ عمل یا غلط عامال کی مقافاتِ عمل کی جزا و سزا کی لیکن کہے چلے جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ وہ تو اتنی بڑی گہری سادش ہے یہ آپ کے ایمان کا جز بنا دیا گیا ہے یہ مسئلہ کہ خدای کی طرف سے ہوتا ہے ایمان کا جز پانچ ازاعت و خدا اللہ تعالیٰ نے کہا تھے چھٹا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اور وہ یہ ہے چھٹا خدا گمراہ کرتا ہے ماذا اللہ اور میں نے کہا تھا کہ وہ چاری آیتوں کے بعد بات ساف ہے وہ تو کہا ہی اس نے یہ ہے کہ ہم نے تو صحیح ایک ذابطہ ہدایت بھی دیا ہے جو اسے اختیار کرتا ہے وہ خدا کی رہنمائی پر چلتا ہے جو اسے چھوڑ کے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا اور رسول اللہ سے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَيْوَكِيلُ تو ان کے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیا گیا کہ دنڈے کے دور سے ان کو صحیح راستے پر چلائے کتاب نازل کی اقل و فکر ان کو دے دی صاحب اختیار بنا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھئے اس چراہے کی اوپر ہم نے سائن پوسٹ لگا دی ہیں اب تمہارے جی میں آئے تو شہر کا راستہ اختیار کرو جی میں آئے تو وہ دوسرے طرف ملتان روڈ کے اوپر چلے جاؤ جس طرف تم راستہ اختیار کرو گے اس منزل کے اوپر پہن جاؤ گے یعنی چاری آیتوں کے بعد یہیں صاف بات کر دی قرآن نے اور خود رسول اللہ سے فرمایا کہ تُو ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ زبردستی ان کو ایک راستے پر چرائے حضور سے یہ کہا گیا اور اپنے متعلق محاذ اللہ ان کے ترجمے کے مطابق کہ خدا گمراہ کر دیتا ہے تو انسان کا تو بس ہی اس میں کچھ نہیں ہوتا یعنی رسول اللہ سے تو کہا گیا کہ تُو مجبوراً ان کو ایسا نہیں کر سکتا اور اپنے متعلق کہا گیا کہ ہم جس کو گمراہ کر دیں اس کے کو ہدایت بھی نہیں لا سکتا پھر یہ باز پرس کا ہے کی یہ سزا کا ہے کی یہ جہنم کا ہے کے لیے کہ یہ وہ بھی ہے کیا کہا جائے اے قرآن کو چھوڑا تو اکل و فکر کو چھوڑا ان دونوں کو چھوڑا تو اس کے بعد کہیں کے بھی نہ رہے اس کے بعد ایک آیت آتی ہے بات تو یہاں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے ہم نے اتھے یہ چیز دی اور یہی شرف انسانیت ہے ہیوان صاحب اختیار و ارادہ نہیں بنایا گئے انسان بنایا گیا ہے سارے قرآن میں تخلیق انسانی کے سلسلے میں پہلے جتنی کڑیا آتی ہیں وہ ساری ہیوانات کی ہیوان کے بچے کی اور انسان کے بچے کی بلکل مساوی چلی آتی ہے ایک جیسی چلی آتی ہے اور آخری مقام پہ آکے کہا جاتا ہے کہ انسان سے ہیوان کو مختص کر دیا ہم نے اس باب میں کہ اسے ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا اور یہ صاحب اختیار و ارادہ جسے ہم کہتے ہیں اسی کا نام انسان کی ذات اس کا سیلف ہے یہ چیز صرف انسان کو ملی ہے یہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو چیز کرتی ہے اس کے اندر اسے اس کا سیلف یا ذات کہا جاتا ہے باستو یہ بڑی لمبی چلی جائے گی قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت دی گئی ہے جو اپنے لیے خود فیصلہ کرتی ہے یہ قوت جو ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ اسے وہ نفس کہہ کر پکارتا ہے اسے وہ خود خدا کی توانائی کا ایک شمہ کہتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اوپر تو خدا کو اختیار و ارادہ حاصل ہے اور اس کا عطا کردہ پھر انسان کو حاصل ہے یہ جو اس کا عطا کردہ یہ نفق روح جسے کہا گیا ہے وہ یہ نہیں عزیزہ نے ماند کہ خدا کی روح اتنی ہے اس میں سے اتنا سا حصہ لے کے تو انسان کو دے دیا تو وہ تو پھر پونہ روح رہا جائے جاتے ہیں اس میں تو کمی آ جائے گی ہو اتنا غلط تصور یہ میں آپ دوسری طرف چلا جاؤں گا تو یہ تصور کی طرف نکل جاؤں گا جو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے اس کے حصے انسانوں کے اندر دیئے گئے ہیں باٹے گئے ہیں بہرحال وہ نفس انسانی ہے انسانی ذات ہے انسانی ذات جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد ہے انسان کا شعور جسے consciousness کہتے ہیں آپ یہ آیت آ رہی ہے کتنی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی دقیق بھی ہے اس کا تعلق پہلے تو فلسفے سے کہا جاتا تھا اب اس دور میں نفسیات یا سائیکالوجی سے اس کا تعلق کہا جائے گا اور اس کے اوپر اس قرآن کی اس آیت کے اوپر مغرب کے فلسفرز اور علماء نفسیات اتنی تحقیق کر رہے ہیں آج کل آپ حیران ہو گئے ہیں کہ میرے پاس کتابوں پر کتابیں چلی آ رہی ہیں اس مسئلے کی اوپر اور قرآن کی ہر نئی تصنیف کے بعد قرآن کی عظمت اجاغر ہو کر میرے سامنے آتی ہے کہ کیا بات چودہ سو سال پہلے یہی نہیں کہ عرب کی سرزمین میں پورے قرآن عرض کے اوپر جہاں جہاں فکر انسانی کچھ کار فرما تھی کہیں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی اس دور کے اندر اور جو پشادہ ظرف ہیں یہ مغرب کے مفکرین بھی وہ اطراف کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ بات کہنا کسی انسانی فکر کی بس کی بات نہیں تھی یہ یقیناً فوق البشر کوئی سرچشمہ علم تھا جو یہ کہہ سکتا تھا جو یہ باتیں کہی گئیں وہ یہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لئے اور اس پہ بڑا ہی کام کر رہے ہیں یعنی انسان کے سیلف کے اس کے نفس کے متعلق اس کی ذات کے متعلق تو میں نے کہا ہے نا کہ انسان کی ذات فیصلہ کرتی ہے نفس اور شعور اس کا جو ہے وہ اب اس کے بعد وہ سارے طریقے ڈیوائس کرتا ہے کہ جس کی روح سے اس فیصلے کو بروے کار لانا ہوگا اور انسان کے یہ جو آزاں ہیں واقعی جتنے بھی سینسز ہیں یا ہاتھ پاؤں ہیں یہ اس کے انسٹرومنٹ یا ذرائع بانتے ہیں اس فیصلے کو عملاً بروے کار لانے کے تو تین چیزیں ہوتی ہیں انسانی ذات جو فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اس وقت گولی مار دینی چاہیے یا سرنڈر کر دینا چاہیے شعور انسانی جو ہے وہ اس فیصلے کو لے کے سوچتا یہ ہے کہ اب مجھے جو حملہ کرنا چاہیے تو کس طریق سے کرنا چاہیے وہ اس کے لئے طریق سوچتا ہے شعور ہے یہ کانشیس لیس ہے یہ اور اگلی چیز یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ تو اٹھوڑے ایک تمہچہ اس کو لگا دے وہ ہاتھ اس کا آلہ ہے انسٹرومنٹ ہے ذریعہ ہے اس فیصلے کو بروے کار لانے کا جو ذات انسانی نے کیا شعور انسانی نے طریق سوچا اور اس نے انسان کے ان آزاز جو جوارے کی روح سے اس کو عمل میں لایا اس کو یہ ایک طریقہ ہے انسان کی زندگی کا میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ وہ بڑی اہم آیت ہے اور اس کا تعلق خالص فلسے یا نفسیات سے ہے بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لئے ایک درس میں اس تیز کو سمجھانا لیکن بہرحال آیت تو ہے سامنے اس کو ویسے چھوڑ کے تو آگے میں بڑھ نہیں سکتا اس کے لئے ذرا زیادہ دو دینا پڑے آپ کو بھی اپنی سمجھ پہ اپنی فکر پہ اپنے غور پہ وہ کیا کہتا ہے حجیب آیت اللہ یتوفل انفس ہینا موتہ واللتی لم تمت فی منامہ فیمسے کلتی قدا علیہ الموتہ ویرسل الاخرہ الہ اجل مسمہ اور آخر میں کہا یہ ہے کہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَتِ لِقَوْمِي یَتَفَكْرُونَ ہم نے جو کچھ یہ کہا ہے اوپر یہ صرف وہ لوگ کے جو فکر سے کام لیں گے غور و فکر سے کام لیں گے ان کے لئے اس میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے یہیں اس نے کہا لے قومی یتفکرون تو خود ہی اس نے بتا دی کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہ جس سورہ از زمر کی آیت ہے جس میں سے درش شروع ہو رہا ہے تو انتالیس بٹا بیالیس یہ درش کی آیت ہے ہمارے ہیں انتالیس بٹا بیالیس ہے لیے اکتالیس سے درش شروع ہوا ہے یہ بیالیس میں آیت ہے لیے لفظ یہاں قرآن نے نفسی قرآن دایا ہے لفظ کہا یہ ہے کہ موت کے وقت اور نیند کی حالت میں ہم انسانی نفس کو روک لیتے ہیں نیند کی حالت میں بیدار ہونے پہ واپس کر دیتے ہیں موت کی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھے رہتے ہیں نفس مادوم نہیں ہوتا مرتا نہیں ہے ختم نہیں ہو جاتا فنان نہیں ہو جاتا وہ زندہ رہتا ہے نیند کی حالت میں اس کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے واپس پھر آ جاتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے موت کی حالت میں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا اس کو وہاں روک لیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو موت کی حالت میں تو گویا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہے جو روکی جاتی ہے نیند کی حالت تو ہمارے سامنے ہوتی ہے نیند کی حالت میں جس چیز کو ہم لائف یا جان کہتے ہیں انسان کی جان یا زندگی یا لائف وہ نیند کی حالت میں وہ تو برقرار ہوتی انسان زندہ ہوتا ہے سارا جسم اس کا اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی سانس آ رہا ہوتا ہے تو گویا اس سے مراد یہ جو چیز کہی یا روکی گئی ہے یہ انسان کی جان یا زندگی نہیں ہے وہ تو نیند کی حالت میں بھی برقرار ہوتی کیا چیز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی انسان کا شعور نہیں ہوتا کانشیسنس نہیں ہوتی گدار ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتی موت کی حالت میں وہ یہاں اس مردے کے ہاں پھر واپس نہیں آتی اس کو روک لیا جاتا ہے تو گویا وہ شعہ جس کی روح سے انسانی ذات کا فرمائی کرتی تھی وہ ایک شعہ ہے جو نیند کی حالت میں کام نہیں کر رہی ہوتی انسان کا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا کانشیسنس کام نہیں کر رہی ہوتی اسے روکا جاتا ہے تو نظر یہ آیا کہ نیند اور موت ان کی حالت یقصہ ہی ہے اس فرد کے ساتھ کہ نیند کی حالت میں جس میں انسانی کو زندہ رکھا جاتا ہے جس میں انسانی کو تاکہ وہ شعور جب واپس آئے تو وہ اسی طرح سے کار فرما ہو جیسا کہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے جس میں انسانی زندہ ہوتا ہے انسانی شعور جو ہے وہ موتل ہوتا ہے کچھ وقت کے لئے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے انسان تو جسم تو زندہ پہلے ہی تھا پھر شعور کام کرنے لگ جاتا ہے موت کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم زندہ نہیں ہوتا وہ کہتا اس سے فرق نہیں پڑتا اصل شعہ جو تھی وہ تو انسان کا شعور تھا نین کی حالت میں بیداری میں وہ واپس آ جاتا ہے موت کی حالت میں ہم روک لیتے ہیں اس کو کہ اب یہ اس فرد کی زندگی کا ایک دور دور نہیں بلکہ ایک ایک اس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا بڑی مشکل ہے الفاظ کے لئے میٹا فیزس کے لئے الفاظ نہیں صحیح مل سکتے انسان کو اس کے لئے ایک دنیا اور ہے ایک جہان اور ہے اس کو وہ آخرت کہتا ہے شعور وہاں کام فرما پھر ہوتا ہے اس فرد کا جو یہاں جس کا جسم یہاں مار چکا ہوتا ہے اس فرد کا وہ شعور یا اس کی ذات نہیں مار چکی ہوتی وہ زندہ رہتی تو دو باتیں ہوئیں ایک تو وہ کہ موت کی حالت میں جو وہاں چلی جاتی ہے چیز وہ اس دنیا میں پھر واپس نہیں آتی لہٰذا یہ تناسخ کے مسائل مرنے کے بعد یہ چیز کہ پھر اس دنیا کے اندر آ جانے والی بات جو رہتا تھا کہہ جی وہ پھر وہاں سے آگیا اور اس نے یہ باتیں کی وہ ساری چیز غلط ہے وہ کہتا ہے یہ شعور واپس نہیں آتا اس دنیا کے اندر سے شعور مرتا نہیں یا فنا نہیں ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے موت کی حالت میں وہاں ہوتا ہے نیند کی حالت میں واپس آ جاتا ہے تو زندگی انسان کسی طرح برقرار رہتی ہے اور زندگی نام ہے شعور انسانی کا ذات انسانی کے زندہ رہنے کا لفظ یہاں یتوفا ہے توفا کا لفظ جیسے ہم وفات کہتے ہیں یہ عجیب زمان ہے یہ عربی کی یہ صرف انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے ہیوانات کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جاتا یتوفا لانفوس جو کہا ہے اس نے یہی سے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہیوانوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی انسانوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ لفظ یہ توفا ہی نہیں آساکتا کیا بات ہے اس زبان کی کیا بات ایسا حالانکہ ہیوان زیادہ تو ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں انسانوں کی طرح لیکن ان میں شعور نہیں ہوتا سیلف کانشیسنیس نہیں ہوتی وہ سیمپل کانشیسنیس ہوتی ہے جو ہیوانوں میں ہوتی ہے یہ چیز صرف انسان کے لئے ہے اور یہی چیز ہے جو انسان کی ذات یا اس کی خودی کہلاتی ہے جو مردی نہیں ہے موت سے یہ نین اور موت کی حالت میں یہ جو تشابہ قرآن نے بیان کیا ہے مماثلت بیان کی ہے میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ میں ڈریمز کے متعلق تو پھر ایک نئے باب کھل رہے ہیں خوابوں کے متعلق کہ شعور نہیں ہوتا تو یہ خواب کیسے آتا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ عجیب عجیب گوشوں میں ہو رہی ہے اور یہ بڑا اہم گوشہ ہے ان کے نزدیک بہرحال ہمارے نزدیک یہاں یہ اہم گوشہ نہیں کہنے کی بات تو میرے یہ تھی صرف کہ قرآن کہتا یہ ہے کہ نیند اور موت کی حالت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے ہمیں اور وہ ہے کہ اس میں شعور نہیں رہتا با زندہ تو ہوتا ہے وہ انسان شعور اسے نہیں ہوتا لیکن وہ شعور ٹیمپریریلی آرزی طور پہ معتل ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے بیداری کی عالم میں اور موت کی عالم میں وہ کہتا ہے کہ وہ دونویں شعور اس حالت میں بھی اس حالت میں بھی شعور تو ہمارے پاس ہوتا ہے موت کے صورت میں ہم اس دنیا میں اسے اس جسم میں واپس نہیں بھیگتے تو گویا یہ جو ہے موت اور نین کے اندر مماثلت اتنی سی وہ اتنی سی ہے یہ عارضی طور پہ تعطل ہوتا ہے شعور کی کارفرمائی کا موت کی صورت میں وہ شعور واپس اس جسم میں نہیں آتا اس کے اعتبار سے تو وہ مستقل طور پہ الگ ہوتا ہے لیکن فنا نہیں وہ ہوتا وہ موجود رہتا ہے تو اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی اقبال نے اس چیز کی اندر کہ خواب را مرگ سبق دان مرگ را خواب گران نین کو تم چھوٹی سی موت سمجھو موت کو بڑی سی نین سمجھو تو کہا یہ گیا ہے قرآن کریم نے کہا یہ ہے فَيُمْسِ قُلَّتِ قَدَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الَا عَجْلِ مُسَمَّ ایک وقت موئینہ کے لیے وہ نین کی حالت میں جو بیداری ہوتی ہے شعور کی واپسی ہوتی ہے ایک وقت موئینہ تک کے لیے وہ یہاں کار پر مار رہتا ہے حیات آخرت جو ہے اس کی کنہ اور کیفیت کی اس قسم کی ہے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کیفیت اور کنہ کو نہیں سمجھ سکتے دلائل کی روح سے یہ سمجھ سکتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے مل سکتی ہے اس پہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ یورپ کے مفکرین یا یہی علماء نفسیات وغیرہ جو ہیں وہ اب اس چیز پہ پہنچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کنٹینیو کرتی ہے تسلسل حیات تک پہنچی ہوئے ہیں یہ سروائیول جسے ان کے ہاں یہ دو ترمز ہیں ایک تو سروائیول ہے ایک ایم موٹیلٹی ہے محض زندگی مرنے کے بعد اور دوسری حیات ابدی محض زندگی تک تو بہت پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے اب یہ ایم موٹیلٹی تک پہنچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی یعنی زندگی کے اندر تسلسل ہے اور یہ تسلسل اسی کانشیسنیس یا شعور کا تسلسل ہے جسے وہ بانتے ہیں اسی لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کے تمام اپنے خیالات اپنے حضویں خیالات جتنے بھی یہاں کے ہیں وہ ساتھ لے کے جاتا ہے کیونکہ شعور وہاں موجود ہوتا ہے قرآن کریم نے اس حیات کے متعلق تو یہ کہا کہ وہ کس قسم کی ہے یہ تو نہیں سمجھ سکتے مثالوں سے اس نے سمجھایا ہے لیکن اس پہ تو زور دیا ہے کہ یہاں کے تمام یاد داشتیں حافظہ میموریز واقعات تعارف ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کی عارضویں یہ خواہشات ان کے احساسات ان کی یاد داشت وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ وہاں موجود ہوگا تمہارے کیے ایک لفظ شعور سے یہ چیز ساری آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے خواب میں نین کی حالت میں کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کوئی چیز بھی ہمارے اندر موجود جیسے نہیں ہوتی بیداری کے بعد ہر چیز واپس آ جاتی ہے کیا چیز ہوتی ہے جو واپس آتی ہے جو اپنے ساتھ ہمارے حافظے کو لاتی ہے احساسات کو لاتی ہے جذبات کو لاتی ہے حصیات کو لاتی ہے کیا چیز وہ ہوتی ہے شعور جیسے کہا جاتا ہے لفظ ہے یہ کانشسنس جیسے کہا جاتا ہے وہ جو ہی نیند کے بعد واپس لوٹتی ہے یہ ساری چیز انسان کے اندر آ جاتی ہیں جو ایک لمحہ پہلے اس میں موجود نہیں تھی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم یہ نیند کی حالت میں محسوس کرتے ہو کہ کوئی چیز نہیں تھی یوں ہی وہ شعور واپس آیا یہ ساری تیزیں واپس آ گئیں تو یہ شعور موت کے بعد یہ شعور جو ہے تمہارا وہ مادوم نہیں ہو جاتا وہ فنا نہیں ہو جاتا وہ محفوظ ہوتا ہے اب یہ چیز کہ جس وقت وہ کارفرما پھر دوبارہ ہو جاتا ہے یہ ہم کر دیتے ہیں اس کو تو جس طرح نیند کے بعد وہ شعور واپسی کے بعد اپنی تمام احساسات کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے حافظے کو لے کے آتا ہے موت کے بعد بھی جب وہ شعور کارفرما ہوگا تو اسی طرح سے ساری چیزیں وہ ساتھ لے کے آ جائے گا کس سطح پہ قرآن یہ بات سمجھاتا ہے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق یہ چیزیں کہ ایک 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 صرف واقعہ نہیں ایک ایک احساسات احساس بھی وہاں موجود ہوگا تمہارے ہاں کا یاد ہوگا تعرف ہوگا ایک دوسرے کو دل میں گزرنے والے خیالات تک کے معلوم ہوگا اور ایک لفظ قرآن نے بات بتا دی جب شعور واپس آ جائے گا تو یہ تمام چیزیں واپس آ جائیں گے غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے اس میں حقیقت تک مہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں حقیقت تو وہ یہی ہے اصل چیز جس کے لئے قرآن یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے وہ تو نہ فلسطے کی کتاب ہے نہ نفسیات کی کتاب ہے وہ تو ایک ہی تعلیم ہے جو اس نے دینی ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور وہ عرضوںیں بھی کہ جو نا تمام رہ جاتی ہیں جو کامیاب نہیں ہوتی ہیں یہ تمام نتیجہ خیض ہوں گی اور انسان کو ان کے نتائج بغتنے پڑھیں گے اس زندگی کے اندر اگر اس کا ذوقہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی زندگی آگے چلتی ہے اور یہ سب چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی ان کے نتائج اسے بغتنے پڑھیں گے بات تو وہ یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا یہ ہے لیکن اس زمن میں وہ جو اشارتاً بھی بات کہہ جاتا ہے علم اور فکر کی دنیا اس کو لیتی ہے اور وہ مہوے حیرت رہ جاتی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی دنیا کے اندر یہ چیزیں کوئی انسانی ذہن اور انسانی فکر نہیں کہہ سکتا تو کہنا وہ یہ چاہتا تھا جو پہلی آیت جو تی نا کہ جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے جس کا جی چاہے غلط راستے پہ جا پڑھ یہ اس کے اختیار کی بات یہ چیز ہے جو اس نے کہی کہ یہ نہ سمجھو کہ اپنے اختیار و ارادے سے ہم نے کوئی اگر غلط کام یا اس قسم کی چیزیں کی جو ہمارے لیے فائدہ مند دوسروں کے لیے نقصان رسان تھی ہم نے ظلم کیا استبداد کیا غلط راستہ اختیار کیا تو کوئی بات نہیں مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے صحیح راستے پہ چلنے والا بھی مر جائے گا غلط پہ چلنے والا بھی مر جائے گا یہ جا کہ مٹھا اگلا کن ڈٹھا اس کی عمات ختم ہو جائے گی آپ دیکھئے اس میں ربط کتنا ہے اس آیت کی اندر اتنی عظیم بلند علمی سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے اور مقصد اس کا یہ کہنے کہا جو پہلی آیت میں تھا کہ اختیار اور ارادہ دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ محض بائلاجی کے لئے ایک چینج واقعہ ہو گیا تمہارے اندر حیاتی آتی طور پر ایک تبدیلی ہوگی وہ یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو اپنے تمام عمال کے خیالات تک کے عرضوں تک کے خاشات تک کے اور یہ خیال اگر تمہارے دل میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا یہ بالکل غلط چیز ہے اور سمجھایا کس انداز سے ہے نیند کا عالم سامنے لائے ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں ہم پہ بیٹتی ہے جاگنے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہوئی تھی اس دوران میں نیند جسے ہم کہتے ہیں وہ مردہ اور یہ سویا ہوا انسان اگر یہ ذہن میں نہ ہمارے ہو کہ اس کی نبز چال رہی ہے سانس لے رہا ہے تو وہ شعور نیند کی حالت میں واپس آجاتا ہے موت کی حالت میں اس دنیا میں اسے واپس نہیں بھیجا جاتا وہ حیات آخرت کے اندر کار فرما ہوتا ہے تو جس طرح نیند کے بعد شعور اپنے تمام احساسات اور حافظے کو ساتھ لاتا ہے اسی طرح سے موت کے بعد بھی جب یہ شعور کار فرما ہوگا تو یہ ساری جیزیں تمہارے ساتھ ہوں یہ کہنا چاہتا ہے وہ اسی لئے اس نے یہ کہا یعنی جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ مقصود بزاعت نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے تُن کو کہ شعور موت میں اور نیند میں فرق کیا ہوتا ہے شعور کیسے تو غور و فکر سے اصل بات یہ ہے جو سمجھانے کی ہے ہمارے نزدیک کہ موت کے بعد یہ نہیں کہ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ چیز ہے نا جو یورت پہ ماتیریلسٹک کانسیپٹ جسے مادی تصور حیات کہتے ہیں اس نے یہ چیز پیدا کی تھی نا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں 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 جاتے ہیں اس زمانے میں وہ لے کے آتے تھے کہ یہ برین انسان کا جو ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور موت کے بعد جس طرح سے اور ہڈیاں اوزلات انسان کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے یہ برین بھی ختم ہو جاتا ہے برین ختم ہوا کانشیسنس گئی حافظہ گیا معاملہ ختم ہو گیا انسان ختم نہیں ہو گیا یہ کانسیپ تھا قرآن نے جو پیغام دیا تھا وہ یہی ہے کہ موت کے ساتھ انسان کا فرد کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ آگے چلتا ہے اپنی انفرادیت انڈیویجویلٹی کو ساتھ لیے ہوئے اور یہ جو شبہ پڑتا ہے تمہارے ہاں کہ صاحب یہ دماغ یا برین تھا اس کے سیل تھے وہ اسی قسم کی میٹیریل چیز تھی جب باقی جسم گل سڑ گیا ہڈیاں ہو گئیں ریزہ ریزہ ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر کہاں کی زندگی کہاں کا آفضہ کہاں کا مواخضہ کہاں کے احساسات یہ چیز ہے جسے قرآن بار بار مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور جیسا میں نے ارز کیا ہے اس سطح پہ سمجھا رہا ہے عام سطح کی اوپر تو اس زمانے کے بدو کو بھی سمجھایا آج کی سطح کی اوپر وہ رائس وغیرہ کو بھی سمجھا رہا ہے یہ وہاں کے بلند تری فلسفرز میں ہیں یہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں یہ تو خوت ہو گیا ہے اس کے بعد اور آگے بڑھ رہے ہیں اس سطح پہ بھی یہ سمجھا رہا ہے اور آج جیسا میں نے کہا ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ نین کی حالت میں کیا چینجز ہوتے ہے کیا چیز باقی ہوتی ہے کس طرح سے وہ واپس آتی ہے کیوں کس طرح وہ شعور واپس آتا ہے یہ سب چیز یں آ جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے یہ سمٹومیٹک چیز ہے وہ کہتا ہے یہ مقصود میں ذات نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک نشانی ہے غور فکر کرنے والوں کے لیے بات وہ یہ کہہ رہا تھا بنیادی چیز تو وہ جو صحیح راستہ خیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو غلط راستے پہ چلے گا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا نسخہ آپ کے سامنے ہوں اور تھوڑی سی بھی عربی زبان جانتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان کتنی عجیب زبان تھی یہ یہ پریپوزیشن جو ہیں اس زبان کے اندر یہ بڑی اہم ہے یہ لام جو آتا ہے یہ فائدے کے لئے جو چیز ہوتی ہے اس کے لئے آتا ہے اور یہ جو علا آیا ہے عام طور پر جو نقصان کے لئے چیز ہوتی ہے اس کے لئے یہ آتا ہے یہ یعنی وہ یہ نہیں اس نے کھول کے بتایا کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا اس کا نقصان اس کا ہوگا زبان کے اعتبار سے وہ جو ایک حرف لائی ہے اس حرف میں یہ چیز موجود ہے یوں قرآن سمجھ میں آتا ہے عزیز عنمان اب یہ بات کہ ہر فرد کو اس کے عمال ہم آیتی لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے وہ اس طرح بچ جاتا ہے غلط آئیے لوگ یہ تصور کیے بہتے ہیں کہ اسی طرح سے وہاں بھی معاملہ ہوگا سفارشوں سے بھی بچ جائیں گے سفارج جسے کہتے ہیں دوسرے کوئی ساتھ لے کے بھی چلے جائیں گے کہ اس کا سورا ان کا سوچو تو صحیح جن کے متعلق یہ ذہن میں لیے بیٹھے ہیں خواہ وہ دیوی دیوتا ہوں یا اس دنیا کے یہ بڑے بڑے ان کے ذہنوں کے اندر جو بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مقربین وہ ہوں کہا سوچو تو صحیح کہ انہیں ذاتی طور پر کیا ان کی زندگی ان کے اپنے خود صافتہ قوانین کے تابع نہیں چند یہ ساری خدا کے قوانین کے مطابق کال گئی کہا اس قسم کے لوگ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تو وہاں کے آپ بکشوال لیں گے اور وہ ان کے نتائج سے ایسا کر لیں گے کہ وہ محفوظ رہن جائے ہوں تباہیوں سے کیا کہتے اور پھر ایسے لوگ کے لا یا قلون اور یہ عجیر تیز کے ہی عام طور پہ ہمارے ہاں یہ جو پیر صاحبان ہوتے ہیں لا یا قلون آپ دیکھیں گے بہت کم ان میں ایسے ہوتے ہیں جو سمجدار بھی ان کا سمجدار ہونا بھی ضرور نہیں ہوتا کہا یہ تیزے ذہنوں کے اندر لیے بیٹھے دیوی دیوتا اور یہ بھٹ اور دیتارے اور یہ فریشتے اور یہ جنات اور یہ بڑے بڑے آپ کے مقرب اور یہ اس کے ہاں کہ آپ کے طرح طریقت جن کے مطلق ذہن میں یہ سارے بخشو آگے کیا سمجھ رہے تم خدا کے مقابلے میں اس کا قانون تو بڑا اٹل ہے کل لِلَّهِ شفاة جمیر کتن نہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اقتدار کسی اور کو آسل نہیں یہ تو خدا کا قانون ہے اس کے مطابق زندگی بسر ہوگی وہ ہی ساتھ کھڑا ہوگا تو کھڑا میں اقتدار اختیار صرف اس کے قوانین کا ہے اور ہر شخص کا قدم اس کی ترک اٹھ رہا ہے اس کی مملکت کے احاتے سے کوئی باہر جا نہیں سکتا جہاں جی چاہے بھاگا پھر ہے انسان وہ وہاں سے قانون مفافات کی حد اور زد سے باہر جائی نہیں سکتا بلکہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں راجعون اور ترجعون اس کے معنی یہ ہوتا ہے جیسا یہ اشتہاری مجرم ہوتے ہیں مفرور بھاگے پھرتے ہیں کئی کئی سال تک بھاگتے رہتے ہیں اور کبھی آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی آذر ہو گیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھاگے ہوئے مجرم ہوتے ہیں اس قانون کے عبدی طور پہ وہ بھاگے رہی رہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں در حقیقت ان کا ہر قدم اسی کی طرف اُدھ رہا ہوتا یہ بھی کہانیاں ہیں نا وہ مشہور کہ ساری رات وہ چلتے رہے صبح اٹھ سے جوریس ڈکشن سے غلط کہہ رہے ہیں ان کا تو ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے اور اگر یہ چیز اس زندگی میں وہ سمجھے بچ رہے ہیں تو انسان کا ہر قدم ہر سانس موت کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے نا وہ موت کو قریب تر کر دیتا ہے تو سمجھانے کے لئے یوں سمجھئے نا کہ ہر زندہ انسان اس کا ہر قدم موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس نے کہ یہ جو سمجھتے ہو کہ موت سے معاملہ ختم ہوگا ختم نہیں ہوگا وہ تو اور تیز ہو جائے گا وہ تو یہ نتائج اُوھر کر تمہارے سامنے آئیں برے پر اس پہ ایمان یعنی یقین محکم حاصل ہو جائے لا وجل بسیدت یہی مقصود ہے قرآن کی تعلیم کا پھر انسان نہ ذاتی طور پر غلط راو ہو سکتا ہے نہ ان انسانوں کا معاشرہ یہ استبداد اور تباہی لاسکتا ہے جو دنیا میں عام ہو رہی ہیں یہ صرف اس لئے عام ہو رہی ہیں کہ انسان کو اس تیز پر یقین نہیں رہا کہ میں نے مجھے اپنے ہر عمل کا حتی کہ ہر خیال تک کا بھی نتیجہ بھو بسنا یہ یقین نہیں رہا اس دور میں تو کہیں بھی یقین نہیں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیدار کہنے کے لئے تو ہم سوئی تھے کہ مسلمان وہ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں لفظ ہے ایک ہم نے جو سیکھ لو کہ دوراتے رہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں میرا ایمان ہے مارنے کے بعد ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ یہ احساس بھی تجھے ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے اس کا معافضہ ہونا ہے اس کا نتیجہ بھوگت نہ ہے تم نے ہے یقین اس کا کسے یقین ہے اس کا ہر ظلط کام کی اوپر اس کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ پولیس کی گریفت میں نہ آجاؤ اس کی تدویر کر لے تو راوی عیش نہیں گریفت میں بھی آج تو آگے یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے معاملے میں ایسا کچھ کر لیا جائے جائے یا رشوت دی جائے یا سفارش لڑائی جائے وہاں سے جھوٹ جاؤ کسی طرح انتہا بھی ہو جائے جیل میں بھی بھی جائے تو دروگے کے ساتھ ایسا انتظام کر لیا جائے کہ جیل کی اندر باہر کی نسبت زیادہ اسائش میں یسر ہوں ادھر جائے گا ماننے والوں کب ایک ہی چیز جس کی کمی ہے آج دنیا کی اندر اسی سے سنس اف ریس سبیلیٹی آتی ہے انسان ذمہ داری کے احساس پیدار ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے قلیس والے کی نگاہ سے بھی چوب سکتا ہوں عدالت سے بھی چوب سکتا ہوں دروگے مصے سے بھی چوب لیکن اس کے باوجود ایک اور قانون کا دائرہ ہے اس سے نہیں چوب سکتا میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے الہ ترجعون اور آگے بعد وہ کہی جس میں ہم سب مبتلا کہا ہے کہ یہ ہے حقیقت اس پہ ہونا چاہیے ایمان کہ کائنات کے اندر اقتدار اور اختیار جو ہے وہ صرف خدا کا ہے کسی اور کا نہیں اور اس کے اقتدار اور اختیار کے خلاق کوئی کچھ نہیں کر یہ ہے ایمان اسے کہتے ہیں خدا واحد پر ایمان یعنی خدا واحد پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ اللہ ایک ہے برکی وہ کیا ہوا جو کسی نے کہہ دیا نہیں تین ہیں تو کیا فرق پڑھا ان دونوں کی زندگی پہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ عطائق صرف خدا کے قانون کی کسی اور کی نہیں عملا یا ہم طبعی زندگی کے اندر عملا ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسی کے قانون کی عطائق ہے قانون اس کا یہ ہے کہ ساتھ ستری ہوا پہ سانس لوگے تو زندہ رہوگے یہ ہے نا کہ ساتھ ستری ہوا جو ہے اس پہ انحصار ہے زندگی کا آخری رہوہ بھی آپ کے جو آتے ہیں اسپطال میں وہ اکسیجن ٹین جسے کہتے ہیں وہاں بھی آپ کو اسی قانون کی عطائق کے مطابق چار سانس زندہ رکھا جاتا ہے اس قانون کے خلاف چل کے زندہ رہ کے کو بتاہے تو صحیح قانون ہے نا کہ یہ صاف مصفہ پانی جو ہے اس پہ مدار ہے زندگی کا اس کے خلاف چل کے آدمی دیکھے تو صحیح اسے تعہید کہتے ہیں صرف ایک قانون یا ایک کا برائے ہوا قانون وہ کہتا ہے جب تب ہی زندگی کے اندر تم یہ کرتے ہو تو انسانیت کی جو زندگی تباری ہے اس میں اس چیز کو کیوں گھولتے ہو کہ وہاں بھی اس کے مقرر کیے ہوئے قانون ہیں جو اس نے دیئے ہیں تمہیں کتنا فرق ہے کہ تب ہی قوانین میں تمہارا اختیار یہی ہے کہ نہ جینا چاہو تو مر جو خود کشی کر لو جیتے جیتے تو اس کے خلاف نہیں جا سکتے یہ قانون جو تمہیں ہم نے دیئے ہیں اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جی چاہے اس کے مطابق چلو جی چاہے اس کے خلاف چلو یہ تو یقین رکھو کہ خلاف ورزی کرنے سے یہ نہیں کہ میں چھوک جاؤں گا اس کا خمیازہ بھوگت نہ پڑے اور ایک خدا کے قانون کہا یہی ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں خدا کو نہ ماننے کے معنی خدا کے اس قانون کو نہیں مانتے جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہے تب ہی زندگی کے قوانین کو تو وہ ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں مغرب والے ہم تو قدم قدم پہ اس کی بے اعتیاطی بڑھتے ہیں وہ بڑی اعتیاط اور اس میں اتنی ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جتنی ریسرچ ادھر اور جتنا اعتیاط ادھر بڑھتے رہے ہیں اتنی ہی ادھر سے وہ غفلت تظاہل اور تغافل بڑھتے رہے ہیں اس لئے تب ہی زندگی جو ہے وہ تو اتنی آسائشوں کی کچھ خدا کے قانون کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور بیچ میں انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو بھی لے آتے اسے شرک کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے تبعی زندگی کے اندر اسے ہی یہ فیزیکل لائز کے قوانین کے تابع بھی جو زندگی بسر کرے گا ایک فرد کرے گا تو صحت من رہے گا قوم کرے گی تو فطر کی قوت وں گواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ جو چیز ہے شرک وہ کہتا ہے یہ تو مخلوط علاج ہو رہا ہے صبح اٹھتے ہو تم ایلوپیتک کی دوائی پی لیتے ہو گھنٹے بھار کے بعد یونانی کی پوریا پھانکتے ہو پھر اس کے بعد دو گولیاں لے لیتے ہو پھر ہوئے کنا پانون بسار اور پھر ان دونوں کے اندر یہ بھی نہیں کہ دونوں کی سہسیت ایک قسم کی رہے عجیب آیت آئی عزیز عنی من ازا ذکر اللہ وحدہ خشمہ ذکلوب اللذین لا یومنون بالآخر لا یومنون بالآخر دیکھ کہاں آیا ہے یہ اصل چیز وہی آخرت پر ایمان کی تھی کہتا ہے کہ ان لوگوں کی قیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ یہ جو ان کے انسانی خدا ہوتے ہیں وہ ان کے لئے اتنے معبوب ہو جاتے ہیں ان کی اقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے خدا کے مقابلے میں کہ ان لوگوں کے سامنے بڑی غار طلب ہے چیز عزیز آنے مان یہ جو مقام آ رہا ہے اب ہم جسے عالم اسلام آپ کہتے ہیں یہ مسلمان کی زندگی کہتے ہیں ہم اس پہ آ رہے ہیں کفر پہ نہیں آ رہے ہیں کہا کیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب خدا خالص خدا واحد تنہا خدا کی عطایت کے لئے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے بڑے مقبل ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتی ہے کہ سلام اللہ صاحب کیسے اچھے بات کہہ رہی دیکھا نا اب ٹھیک ہوئی نا خالص خدا کے قانون کے مطابق نہیں کام چل سکتا صاحب زندگی چالی نہیں سکتی آپ عجیب قرآن کی عربی زبان کا لفظ جس میں کہتے ہیں وہ سام سپول یہ سام کی طرح سکیلتے ہیں مورتے ہیں اپنے آپ کو یہ کیا بات کہہ رہا ہے یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ ان کے جو مقذب ہیں جن کو یہ اپنے ہاں مانتے ہیں بڑے بڑے بزرگ اس کے ساتھ ان کا نام نہیں آجا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیا اب تھی معاملہ بڑا کیوں عزیز آن مان دو تین آیتیں ساتھ ملائیے تو یہاں تو یہ تھا کہ جب خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی قیفیت یہ ہو جاتی ہے نفرت اور عداوت کی بات اوپر خدا واحد کیا معنی خدا واحد کے میں نے عرض کی ہے نا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو تصریف آیات سے سمجھاتا ہے دوسرے مقام پہ آتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے یہ ہے سترہ سترہ بٹا چھ آلیس یہاں بات ساتھ ہو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ خدا کا قرآن میں ذکر کرتا ہے قرآن کی روح سے ذکر کرتا ہے تو اب نظر آگیا کہ خدا واحد کے معنی ہے خدا کی کتاب واحد کی تعلیم اور اس کی عطایت اور اس کے قوانین خالص قرآن کے قوانین یہاں اسی لئے اس نے اس کی تفسیر میں اس کی تشریح میں یہاں وَلَّوَ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نَفُورًا نفرت سے مو موڑتے ہوئے یہاں بھاگ چلے جاتے ہیں کہ خالص قرآن کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں کچھ اور ملاتے ہیں یہی ہو رہا ہے نا عزیز آن من تمام آپ کے آلم اسلام جو خدا پر امان رکھ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں ملکت کسی معاشرے میں کفر نہیں ہو رہا انکار نہیں ہو رہا لیکن یہ بات نہیں ہو رہی اس سے بھی واضح تر الفاظ میں نے عرض کیا عزیز آن من کہ قرآن کے مقامات کو لائیے سامنے وہ خود واضح کرتا چلا جاتا ہے اپنی بات ذالکم بے انہو اذا دعی اللہ وحدہ کفر یہ اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تمہیں تم اس سے انکار کرتے تھے یعنی واحد خدا واحد سے انکار کرتے تھے وَاِن يُشْرَق بَهِ تُو مِنُم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لاتے تھے کہ ہاں یہ اسلام ہے ایسا جس پہ ایمان لائے جاتا تھا اسلام مرکب ریفرینس چالیس بٹا بارہ شکریہ اِن يُشْرَق بَهِ تُو مِنُم اب جو میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے معنی احکام خدا وندی کی اطاعت ہے قرآن کی اطاعت ہے اگلے لفظ سن لیجئے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبِير حق حکومت صرف خدا کو حاصل حکم صرف اس کا چل الْعَلِي الْكَبِير کیا بات انتہائی سورینتی جسے آپ کہیں گے اقتدار مطلس بلانتری اقتدار جس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ یہ ہے چاریس بٹا بارہ بات صاف ہو گئے یزیزہ نے مان کہ خدا کی کتاب خالص کی اتائیت کے متعلق کہا جائے تو نفرت اور عداوت کے جذبات دماغوں کے اندر بھڑکتے جب ان کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے توانین کو شامل کر دیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تھی اسلام اس پہ کوئی اتراز نہیں ہو رہا اور آہستہ پھر وہ بات یہ ہو جاتی ہے جیسے طاعت ہے کہ وہ خدا والی بات تو پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ وہ جو اپنے زیادہ مدد وہ لوگ جن کا اعتقاد ہمارے زینوں کے اندر ہوتا ہے ہمارے مقتداء جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اوبر کر سامنے آتے ہیں اس لیے کہ انسان محسوسات کا خوگر ہے محسوس چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے خدا تو پھر بھی ایک ذہن کی چیز ہے تصور کی چیز ہے عقیبے کی چیز ہے قرآن کریم بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ محبوب و مرغوب ہوتی ہیں انسان کی نگاہوں کے خدا کے خلاف چراہے میں گھڑا ہوا بھی کوئی جتنی جی جائے بکواس کر دے پاس سے گزر جاتا ہے مسلمان کسی ایسی شخصیت کے متعلق جس کا افقاد ان کے دل میں ہے اس کے متعلق ایک لفظ کہہ کے دیکھئے گردن اتار دیتا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا واحد قرآن کا خالص نام لیا جائے تو اس کے خلاف عداوت کوئی نہیں سن سات آروں کو ملا دیا جائے تو بہت خوش ہوتے آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا والی بات پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیت والی بات یوبر کے سامنے آجاتی ہے تو خدا کا نام پھر تبرکن لیا جاتا ہے اور خالص عمل انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور احکام کا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ اس کے بعد جرم ہو جاتا ہے صرف خدا کے مطلب کچھ کہنا مثال ہے تو میں اس کی بہت دے سکتا تھا وقت نہیں نہ دینا اور کہنا کہ اس کے قانون کی اطاعت کرو ہمارے ہاں یہ جرم بنا دیا گیا ہے پہلے یہ چیز نظری طور پہ آ رہی تھی اس دور کی اندر یہ چیز بڑی ہی زیادہ آگے بڑھ دی مثال کے طور پہ آپ دیکھ باس ہو رہی تھی کہ اسلام میں غلامی باس یہ چھیڑی اس کے بعد تو میں نے بہت کچھ لکھا اس کے مطلع اسلام جراج پولی علی رحمہ نے اپنے دور پہ بات سنی قرآن کریم واضح ہے قرآن اور انسان کو انسان کا غلام بنانا تصور نہیں کیا جاتا وہ تو محکوم نہیں کسی کو بناتا کسی انسان کا غلام تو ایک طرف رہا وہ تو شرف انسان یہ ترحوریت آدم کا پیغام لے کے آیا ہوا تھا انہوں نے یہ چیز اپنے ہاں قرآن خالص سے یہ لکھی کہ غلامی کا تصور اسلام میں نہیں کیا جا سکتا یہ تو دو متضاد تیزیں ہیں یہ کیسے تم غلام اور لونڈیاں اپنے ہاں جو تم شریعت کے اندر لا رہے ہو کیا سند ہے قرآن کی وہ بہت بڑے قرآن آدمی تھے اور بڑے علامہ تھے انہوں نے یہ لکھا باس میں لمبی میں نہیں پڑھ نہ چاہتا مولانا نے خالص قرآن سے یہ چیز ثابت کی مرہوم ابو علی مادودی صاحب نے اس کا جواب لکھا کہ ہمارے اس دور میں ماطل کے سب سے زیادہ موئی جو تھے یہ بزرگوار تھے جو مرہوم ہو چکے انہوں نے اس کا جواب لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف قرآن خالص کی دعوت کے خلاف کیا چیز وہ لکھتے یہ ہیں کہ مولف کی غلطی غلطی کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش کی یہ غلطی یہ ہے جی تفہیم القرآن حصہ دو ان کی کتاب اور اس کا 292 صفحہ بہت تو بڑی لمبی ہے لیکن میں صرف ایک فکرہ اس کا کہنا چاہتا کہ مولف کی غلطی یہ ہے یہ اب غلطی ہو گئی مسلمان کی کہ وہ قرآن خالص سے قرآن ثابت کرتا کہتا یہ غلطی ہے یہ دور آگیا انہیں اس دور کا سب سے بڑا عالم مقفر مقنن تکفیر وہ تو ان کے خدا اللہ کا شاہکار ان کو کہا جاتا تھا مجھے اس سے غرض نہیں آیا ان کے ہاں کہ مطبئین مطبئین جو جی میں آئے کہیں خدا بنا دیں مجھے کہ مجھے تو صرف یہ ایک فکرہ تھا یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہوئی مقلب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخت کرنے کی کوشش فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے اس قوال دیکھے ثابت کیا ہے کہ این شریعت کے مطابق ہے قرآن کے نہیں شریعت کے مطابق ایک اور مثال انہی کی ان کے ہاں شریعت کا وہی شریعت کہ جو انسانوں کی وضع کردہ قوانین ہیں قوانین فقہ جن کو کہتے ہیں ان میں ایک مسئلہ وہ بھی ہے جس کے خلاف یہ لٹس کا موجود ہو اور اس کے بعد وہ دادہ فوت ہو اور اس کی بڑی جائدات ہو تو یہ نظر آتا ہے کہ اس بچے یتیم کو اس کے مقابلے میں جو اس کا چچا ہے زندہ اس کا بیٹا اس کو زیادہ کچھ دینا چاہیے یتیم ہے بچارہ محتاج ہے قسم پرس ہے ان کی فقہ یا شریعت کا قانون یہ ہے کہ اسے معروم کیا جائے گا دادے کی وراث سے سارا اس کے چچا کو دیا جائے گا اور اس کی بیٹوں کو دیا جائے گا اس قدر پیتیٹک کیس سامنے آتے ہیں سوچ دیجئے آپ کے ذنوں میں بھی ہوں گے واقعات چھوٹے چھوٹے وہ بچے یتیم رہ گئے باپ مر گیا کوئی پرستان حال نہیں دادا کی پاس اتنی جائدات ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یتیم محروم ہو جاتا اس کو کچھ نہیں مل سکتا ان کو سب کچھ ملے گا یہ تو میں نے ابھی بات آپ کو ریزن پہ مبنی اقل و فکر پہ مبنی کہی اقل کا تقاضی یہ چھوڑ دیجئے قرآن کریم کی نظر سری کے خلاف ہے اس میں بباس چلی اس کے متعلق کہا گیا صاحب یہ تو قرآن کے خلاف ہے کون سی شریعت ہے جس کے مطابق یہ فیصلے آپ کہتے ہیں کتنے بزید ہیں یہ کہ جب سے یہ قانون بنے یہ آپ کو فیملی لوز جو آئلی قوانین کہہ جاتے ہیں نا یہ خدا خدا کر کے ان قوانین میں یہ شک داخل ہو گئی تھی کہ اس کو بطیتیم پوتے کو حصہ مل سکتا ہے اس کے خلاف طوفان مچایا ہوا ہے کہ ان کو منصوخ کرو ان یتیم کو کیوں حصہ دیا جاتا ہے اس کا جواب بھی مادودی صاح فرما رہے ہیں ترجمان القرآن مارچ انیس سو باون میں انہوں نے اس کے خلاف دیت میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں کے قانون کی احکام کی سنت کیا ہوتی ہے میں قرآن کیسی آیت کی تفسیر میں یہ کہہ رہا ہوں لکھا ہے کہ اگرچہ ابھی تک مجھے قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا سریح حکم نہیں ملا کہ جس کی روح سے یہ ان کو محروم کیا جائے پوت یتیم کو نہیں ملا قرآن اور حدیث کے کوئی سریح حکم مجھے نہیں ملا لیکن بجائے خود یہ بات کہ فقہائے امت صلف سے خلف تک اس پر متفق ہیں اس کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے دینا مشکل ہے سند یہ ہو گئی تھا حقہائے امت کیا ایدھارٹی ہے کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لئے قانون بنانے کی اور پھر ان کو عبدیت دے دینے کی قیامت تک کے لئے یہ قانون اسلام رہے گا اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکے یہ تو خدا کا ہی صرف خدا اپنے اکام کے متلک وہ کہتا ہے صرف خدا کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں عبدیت ہوتی ہے انسانوں کے بنائے قوانین میں خواہ ان کا کتنا بڑھا احترام ان کی بزرگی کا ہمارے ذہن میں کیوں نہ ہو انسانوں کے بنائے قانون کو اگر یہ عبدیت سمجھ لی جائے اس کے متلک کے غیر متبدل ہیں قیامت تا کے لیے تو یہ تو خدای قانون کا درجہ دینا ہے سندر یہ ہے کہ قرآن سے تو مجھے یہ بات نہیں مل رہی ہے لیکن یعنی یہ بات یہ نہیں مل رہی کہ ان کو معروم کیا جائے کہتے ہیں یہ نہیں بات مل رہی قرآن سے مجھے کہ ان کو معروم کیا جائے قرآن کی روح سے یہ نہیں ہے لیکن وہ سلف سے خلف تک تمام خوکہان نتفق طور پر جب کہہ دیا ہے کہ یہ معروم ہے تو اب قانون یہی رہے وہ خدا کا قانون اس پہ بات ہی نہیں میں تو ایک ایک ریفرنس دے رہا ہوں میری تو تیس سال سے ان لوگوں کے ساتھ اسی پہ جھگڑا اسی سے مجھے باطل تراش بنایا گیا ایک ہی چیز ہے تو بابا خدا واحد جو ہے خدا کی کتاب خالص جو ہے وہ ہے پہلی چیز سند تو پہلے آف کبھی ذکری نہیں کیا آج یہ بات سامنے آگئی قرآن نے کہا کہ ان کے دنوں میں نفرت کتنی ہوتی ہے یہ اسی بات کے اندر کہتے ہیں اصل یہ ہے سوچ یہ علمی اور دینی بات ہو رہی ہے جواب کیا دیا جا رہا ہے اصل یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی مقابل میں اپنی بحث میں بلعموم بازاری گنڈوں کا سا ترزہ خیار کرتے ہیں ان کے مضامین پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ایک غلازت بڑی جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور زبان کھولنے کے ساتھ ہی مخاطب کے مو پر اس جھاڑو کا ایک ہاتھ رسید کر دے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے مو لگنا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں اور نہ اس قیماش کے لوگ اس قابل سمجھے جا سکتے ہیں کہ ان سے کوئی علمی بحث کی جائے یہ ترجمان القرآن مارچ انیس سو باون کے اندر ان لوگوں کے متعلق آگیا ہے جو دعوت دیتے تھے قرآن خالص کے قوانین کی طرف تو قرآن نے جو کہا ہے جب یہ دعوت دی جائے تو ان کے دلوں کے اندر نفرت اور دعوت کی جوش مار دے ہیں دیکھتے ہیں ان کا مظاہرہ کے شکل میں ہو رہا ہے اس سے بڑی گالیاں بھی دی جائے یہ ہے عزیز آنمان جو قرآن کریم نے کہا پھر سن لیجئے اِذَا ذُكِر اللَّهُ وَحْدَ حُشْمَ اَذَا قُلُوبُ الَّذِينَ اللَّهُ يَوْمِنُ وَبِلْآخِرَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونَهِ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُ خدا خالص کی طرف تعوت دیجئے قرآن کے احکام کی تعوت کا ذکر کیجئے تو بغض اور نفرت کے جذبات جوش مارتے ہیں ان کے سینے اس کے ساتھ انسانوں کو ملا دیجئے تو بہت خوش ہوتی اللہ قَحَقُلِ اللَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالْشَهَادَتِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قَحُوْ ان سے یہ کہہ دو کہ خدا ہی ہے کہ جو اس قائنات کو عدم سے وجود ملایا وہی ہے جس کے قوانین کا اقتدار کار فرما ہے پوری قائنات کے اندر وہی ہے عالم غیب و شہادت جو چیز مشہود ہے اس کو بھی جانتا ہے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے مزمر چیزوں کو بھی پوٹینشل کو بھی جانتا ہے جو ایکٹلائز ہو جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے تمہارے مستقبل کو بھی جانتا ہے ایسی ہی ہستیز قابل ہے کہ وہ قوانین بنا سکے انسانوں کے لئے کہا کہ اعلان کر دو اس وقت تم جو جی میں آئے جو جی میں آئے کہہ لو جس کی جی چاہے اطاعت اختیار کر لو خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی ملا لیجئے لیکن اعلان کرو کہ انتا تحکمو بینا عبادك فی ما کانو فی یہ یختلخون جن باتوں میں یہ تیرے بندے اختلاف یہ عباد کا لفت خوب آیا ہے کہ جن معاملات میں یہ اختلاف کر کے یہ کرتے ہیں تیرہ ہی حکم اس میں فیصلہ کرے گئے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کون صحیح کہتا تھا اور کون غلط کہتا تھا تو یہ جو ہے خدا کے قانون ہی فیصلہ کرنے والی ایتھارٹی بنے گی تو وہ تو جب حضور نے یہ اعلان کیا ہے تو یہ محض نظری اعلان نہیں تھا چاندی دنوں کے بعد وہ مملکت وہ نظام قائم ہو گیا تھا کہ جس میں ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہوتا تھا آپ نے یہ جو اعلان فرمایا تھا اس پر اسی زمانے میں اسی دور میں عمق ہو گیا تھا فیصلے اسی کے مطابق ہوتے اسی لئے اس دور میں کوئی فرقہ نہیں ایک ذابطہ قانون کے تابعے اگر سب رہیں تو وہاں فرقہ پیدا کیسے ہو سکتا اس کے اندر ایک ذابطہ کے تابعے سب رہیں تو فرقے کی یہی شکل ہوگی نا کہ اس کے اندر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو متزاد ہیں کوئی ان میں سے استعا کرتا ہے کوئی اسی کتاب کے مطابق اس طرح کرتا ہے تو وہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے من جان بللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے تو اس کا دعویٰ یہ ہے تو ایک ذابطہ ہو جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو سارے انسان اس کا اتباع کریں کسی نہ کسی انسان پر جا کے ختم ہوگی فرقہ بنتا شخصیت سے یہ شخصیت پرستی ہوتی خدا پرستی نہیں ہوتی بات بالکل صاف ہے سیزہ نظمان تو ایک قانون جیسا میں عام مثال دیے کرتا ہوں پیش پا افتادہ سی ایک قانون پر چلنے والے یہ قانون جو ہے کہ کیپ رو بہر آلے بڑا چھوٹا سا قانون ہے لیکن مملکت پاکستان میں بسنے والے سب جو ہیں یہ ان کے لئے قانون واحد ہے دان ایک قانون ہے اس قانون کی ثابت آیت کرتے ہیں سوائے ان کے جو دانستہ خلاف ورزی قانون کی کرتے ہوں ان کو تو چھوڑ دیجئے جو قانون اس کی اعتاعد کرتے ہیں کبھی ان میں اختلاف دیکھا ہے آپ نے کسی گول دائرے کے اوپر جات کہ قانون کی اعتاعد کرنے والے ان میں اختلاف یہ ہو کہ کوئی دائیں کو جائیں کو بائیں کو جائیں بات ہی نہیں ہے تفرقہ ہوئی نہیں سکتا تفرقہ یہاں نہیں ہوگا اگر امریکہ کے اندر قانون ہے تو وہاں والے وہاں چلیں گے یہاں والے یہاں چلیں گے کیونکہ دو قانون الگ الگ ہو گئے یاد رکھئے اسلام اور امت کی وحدت لازم ملہوم ہے امت میں اگر تفرقہ ہے تو اسلام نہیں ہے اسلام خدا واحد کی کتاب واحد کی اطاعت کا نام ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اسی لئے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرق ہے یہ تو خدا کے مطلق کہا کہ شرق ہے اور رسول صلی اللہ فرمایا کہ جو لوگ فرقے پیدا کر لیں اے رسول تیرہ ان سے کوئی واسطہ نہیں نہ خدا کا واسطہ لک نہ رسول سارے انسانوں کے بنایا ہو اسی لئے یہ قیفیت ہے یہ قانون نافذ ہوتا ہے ایک فرقہ اس کے اٹھ کے کہہ جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اسلام قرآن کا قانون نافذ کیا ہو تو کسی مسلمان کی جرود ہو سکتی نہیں مانتا نہیں مانتے تو اسلام کو چھوڑ غیر مسلم ہو جاؤ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے لیکن جب معاملہ رہے گا آرے کی فتح کا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا تو پھر تو ہاری کو اس کا حق حاصل ہوگا وہ یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا نتیجہ یہ کہ اس کی اجازت دے نہیں پڑ گئے یہ ہی کی فتح کا قانون ہے ہمارے نزدیک یہ اسلامی نہیں ہے ہم اس اسلامی نہیں مانتے ہمارے نزدیک اسلامی وہی ہے جو ہماری فتح کے مطابق ہے آپ کو اس کے سامنے جھکنا پڑا اس قانون میں اپنے تبدیلی کرنی پڑی کہ ہر ایک اپنی فتح کے مطابق کر سکتا تو وہی تو قانون مملکت تو رہا ہی نہ اس لئے عزیز آن امان اس سے سن رکھی ہے آنے والا مورخ شاید اس میرے ٹیف سے سن کے یہ دیکھ ہے کہ جسے آپ اسلامی نظام اسلامی مملکت اسلامی شریعت اسلامی قانون کہیں گے اس میں فرقہ نہیں فرقے نہیں ہوں گے وہ تمام ان لوگوں پہ جو اب یہی کہیں کہ مسلمان کہلائیں گے یا بہرحال جو قرآن پہ خدا پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے ان سب پہ لاغو ہوگا کوئی تفرقہ نہیں اس کے اندب ہوگا امت کی واحدت اور جاتا میں نے کہا اتحاد نہیں واحدت اور اسلام لازم ملزوم جہاں فرقہ آیا اسلام چلا گیا وہ شرق ہو جاتا ہے انت تحکم بین عباد فی ما کانو فی ہے یختلف ہون جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ تیرے ہی قانون کے مطابق ہو سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو اس کے خلاف جانے والے ہیں قرآن نے کہا تھا کہ شرق ظلم عظیم ہے ظلم کے معنی ہوتے ہے کہ جو شید جس مقام پہ ہونی چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا خواہ اس سے نیچے لے آئیں کمی کر دیں تو اس کو بھی ظلم کہتے ہیں کسی حقوق میں کمی کرنے کو عام طور پہ کہتے ہیں اس کو اس کے مقام سے اوپر دے جائیں تو یہ بھی نہیں ظلم عظیم اور اسی لئے یہ کہا ہے کہ آج جو چھوٹے موٹی تمہارے ہاں کی مساہمت ہو جاتی ہے کوئی لگزش ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دو قسم کے قانون تم چاہتے ہو کہ ایک مملکت کی اندر آئے جو اس کا تدارک نہیں ہو سکتا یہ معنی اس آیت جس میں کہا ہے کہ اور تو سب کچھ بخشا جا سکتا شیئر نہیں بخشا جا سکتا تو بخشا نہیں جا سکتا کہ یہ معنی ہے کوئی مملکت قانون واحد جو سارے مسلمانوں سے منوائی نہیں سکتی اگر اپنی اپنی علاق اللہ کے انسانوں کی بنائی فکریں جو ہیں وہ قانون بنے اسی لئے کہا کہا یہ روش اختیار کرنے والے اگر وہ چاہیں کہ دنیا بھر میں جو کچھ بھی دولت مال سب کچھ ہے اس کو دے کہ اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے اس کا وہ بدلہ بن جائے اس کا کفارہ ہو جائے کہتا غلط ہے نہیں ہو سکتا ایک مملکت میں ایک سے زیادہ قوانین چلنے سے جو تباہی آتی ہیں مال و دولت کوئی چیز دنیا کی اس کا کفارہ نہیں بن سکتی کیا انداز اس کا کہا اس کا نتیجہ تو ظاہر ہو کر رہے جو ناہمواریاں پیدا کرے گی یہ بات وہ ظاہر ہو کر رہے گی اور یہ تباہیاں ان راستوں سے آئیں گی جن کا سان گمان بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہو کیا ہوگا سیئیات کو ما کسب ناہمواری جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس کی پیدا کردہ ناہمواریاں نمائیں ہو کر اُبھر کر ان کے سامنے آ جائیں گی اور ان سے جو کہا جاتا تھا کہ یہ جو جس روش پہ تم جا رہے ہو یہ تباہیوں کی روش ہے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہر قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ تباہی نہ آئے کہا یہ تمہارے اس کہہنے کا مذاق اڑھایا کرتے تھے استعزا کیا کرتے تھے یہ تیز جس کا یہ استعزا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے تباہی کیوں آئے گی وہ چھا جائے گی تیز ان کے اوپر آگی اس قسم کی تباہی آیا کرتی خلاف روش خدا وندی راہ اختیار کرنے سے قوموں کی تاریخ ہیں اس کے اوپر شاہد ہیں وقت ہو گیا آج سورہ از عمر کی آیت اٹھالیس تک ہم آئے آیت جی